بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجد فاراجہم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیز آنے محترم آج کے میرے بیان کا موضوع ہے سورہ اقلاص کی کیا فضیلت ہے کیا برکت ہے اور وہ لوگ جو سورہ اقلاص کو نہیں پڑھتے روایات ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں عزیز آنے مند سورہ اقلاص کل ہو اللہ وحد ایک بہترین سورہ ہے جس میں خداوند عالم کی وحدانیت کا اس کی ربوبیت کا اس کے خدا وحد اولا شریک ہونے کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں یہاں تک کہ امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اقلاص کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت پچاس ہزار فرشتے اس کی حفاظت پر معمور کر دیں گے یہ بہت آسان سا عمل ہے رات کو سونے سے پہلے آپ تین مرتبہ سورہ اقلاص کی تلاوت کریں اور پھر اللہ رب العزت کی حفظ و آمان میں رہیں گے اب وہ لوگ جو سورہ اقلاص کو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں روایات کیا وعداتی ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر پورا دن گزر جائے اور کوئی شخص اپنی نمازوں میں ایک مرتبہ بھی سورہ اقلاص نہ پڑے تو قیامت کے دن اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم عبادت گزاروں میں نہیں ہو تم نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہو مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سات دن میں ایک مرتبہ بھی سورہ اقلاص کی تلاوت نہیں کرتا یعنی اپنی روٹین میں وہ ایک مرتبہ بھی سورہ اقلاص کو نہیں پڑتا اور پھر اگر وہ مر جائے تو وہ ابو لاحب کے دین پر مرا ہے عزیزان محترم امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئبت ہے پریشانی ہے مشکل ہے اور تم نے سورہ اقلاص کو نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل جہنم میں سے ہو یہ اتنی سخت روایات ہمیں کیوں ملتی ہیں اس لیے کہ سورہ اقلاص وہ بہترین سورہ ہے جسے آپ قدعوند عالم کی بہدانیت کا اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ قدع وحدہ اول عشری صرف اللہ رب العزت ہے اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا عظیم پروردگار ہے دہازہ عزیز آنمن اپنی واجب نمازوں میں اپنی مستحب نمازوں میں نوافل میں سورہ حمد کے بعد سورہ اقلاص کی تلاوت کرنے کو عادی اپنے آپ کو بھنا لیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور جیسا کہ مولا نے فرمایا اگر کوئی مشکل ہے کوئی مسئبت ہے تو اس سے نکلنے کے لیے بھی سورہ اقلاص کا ورد ایک بہترین ورد ہے خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد